موسیقی 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 ابو میار الگدافی تھا گدافی نے جوان ہوتے ہی اپنے دیش کی فوج یعنی لیبیا کی آرمی کو جوائن کر لیا تھا یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب 1967 میں اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں اسرائیل نے عرب دیشوں کو بری طرح سے ہرا دیا تھا جس کی وجہ سے اب بہت سارے عرب دیشوں کے عام لوگ اپنی گورمنٹ کے خلاف تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہماری گورمنٹ ہی اسحار کی ذمہ دار ہے یہی محول دوسرے عرب دیشوں کی طرح ہی لیبیا دیش میں بھی بنتا جا رہا تھا اس دور میں لیبیا دیش میں راجشاہی شاسن ہوا کرتا تھا اور ادریس نام کا ایک انسان لیبیا کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا لیبیا کے لوگ اپنے شاسک یعنی ادریس کو ہر حال میں گدی سے ہٹانا چاہتے تھے اور یہی بات فوج میں کیپٹن کے طور پر کام کرنے والے گدافی اچھی طرح سے بھاپ چکے تھے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اس وقت ادریس کے خلاف عام لوگوں میں غصہ بھرا ہوا ہے لہٰذا گدافی نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انیس سو انتر میں کہ جب ادریس اپنے دیش سے بہار یعنی ترکی اپنا علاج کرانے گئے ہوئے تھے تو ان کے خلاف بغابت کر دی اور تختہ پلٹ کرتے ہوئے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح سے انیس سو انتر میں پہلی بار گدافی لیبیا کی گدی پر بیٹھے گدافی کا لیبیا کی گدی پر بیٹھنا تھا کہ مانو لیبیا کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی دھیرے دھیرے وہ لیبیا کہ جو کسی دور میں غریبی میں ڈوبا ہوا تھا وہ اب امیر ہونا شروع ہو چکا تھا اس کی ایکانومی افریقہ کے دوسرے دیشوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے اوپر اٹھنے لگی تھی سب سے پہلے تو گدافی نے لیبیا کے ان سارے تیل بھنداروں کو اپنے قبضے میں لیا کہ جن کے اوپر بیدیشی کمپنیوں کا قبضہ ہو چکا تھا یعنی گدافی سے پہلے پسچمی کمپنیاں اپنے حساب سے لیبیا کی تیل کو استعمال کیا کرتی تھی اور ان کے من مطابق ہی تیل کے ریڈ وغیرہ بھی فکس ہوا کرتے تھے لیکن گدافی نے ان لوگوں کے اوپر یہ پریشر بنایا کہ اگر ان کو ہمارے دیش میں رہنا ہے تو ہمارے حساب سے چلنا ہوگا ورنہ وہ ہمارے دیش سے جا سکتے ہیں اس طرح سے اب لیبیا نے اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی تیل کو پہچان لیا تھا اور تیل کی وجہ سے ہی لیبیا طاقتور بننا شروع ہو گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ لیبیا کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب دیشوں میں بھی تیل کی ویلو کو بڑھانے کا کریڈٹ گدافی کو جاتا ہے کیونکہ گدافی کی مدد سے ہی دوسرے عرب دیش بھی یہ سمجھنے میں کامیاب ہو پائے تھے کہ آخر تیل کی کتنی طاقت ہے اور تیل کی مدد سے ہم اپنے سامنے پوری دنیا کو جھکا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی لگ بگ سبی عرب دیش تیل کی ویلیو بڑھانے کا کریڈٹ صرف و صرف گدافی کو دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی گدافی نے لیبیا کے دوسرے چھتروں میں بھی اچھے اچھے کام کیے گدافی کے دور میں لیبیا میں بجلی پوری طرح سے فری دی جاتی تھی بیاج اور سوچ جیسی چیزوں پر بھی پوری طرح سے روک لگا دی گئی تھی کیونکہ یہ چیزیں اسلام دھرم کے مطابق غلط مانی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں تو ان دونوں فیلڈز کو بھی گدافی نے لگ بگ کافی حد تک فری کر دیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ گدافی کے آنے سے پہلے جہاں ایک طرف لیبیا کی صرف 25% آبادی ہی پڑی لکھی تھی تو وہیں دوسری طرف آج کے دور میں لیبیا کی لگ بگ 83% آبادی پڑی لکھی ہے میڈیکل کے معاملے میں بھی اگر کسی انسان کو دیش سے باہر جانے کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو اس کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے ہی کیا جاتا تھا شادی کرنے والے نئے جوڑے کے لیے ایک گھر کا انتظام بھی گدافی کے گورنمنٹ ہی کیا کرتی تھی اس کے لیے بقاعدہ اس جوڑے کے نام پر 50 ہزار ڈالر کا چیک کٹا جاتا تھا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ گدافی نے انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سارے بڑے بڑے قدم اٹھائے تھے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدافی کی زندگی بر یہ خواہش رہی کہ جس طرح سے سارے یوروپین دیشوں نے مل کر ایک یوروپین یونین منا لیا ہے ٹھیک اسی طرح ہم سارے افریکن دیشوں کو مل کر بھی ایک بلوگ بنانا چاہیے تاکہ ہم سارے دیش مل کر اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں کہ بہار کا کوئی بھی دیش ہم لوگوں کے اوپر گندی نظر نہ ڈال سکے لیکن زندگی بھر کوششوں کے باوجود بھی گدافی کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اس کے علاوہ گدافی نے ایک دور میں دنیا کے سارے مسلم دیشوں کو بھی ایک کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی تاکہ ایک ایسا بلوگ بنایا جائے کہ جس کی مدد سے سارے مسلم دیش ایک طاقت بن جائیں لیکن گدافی کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی تھی اور لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی نہ کوئی دیش آپس میں لڑتا رہا تھا اور انہی ساری کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ گدافی اپنے دیش لیبیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھی مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے حالانکہ دوستو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر لوگوں کے سامنے گدافی کا ایک دوسرا چہرہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ گدافی شروع شروع میں تو ایک اچھا انسان تھا مگر دیرے دیرے جیسے جیسے گدافی کو اپنی طاقت کا احساس ہونا شروع ہوا وہ ویسے ویسے اتنا ہی زیادہ گھمنڈی اور ظالم انسان بنتا چلا گیا اور ایک دور وہ آیا کہ جب اس نے اپنے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اس کے علاوہ گدافی کی عیاشیوں کے بھی بہت زیادہ چرچے کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آخری وقت میں اتنا زیادہ عیاش ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے کمانڈوز میں بھی ساری لڑکیوں کو ہی بھرتی کر رکھا تھا اور یہ ساری لڑکیاں باہر سے ڈھونڈھونڈ کر بلائی جاتی تھیں اتنا ہی نہیں وہ ان ساری لڑکیوں کا غلط استعمال بھی کیا کرتا تھا ساتھی ساتھ گدافی پر کالیجز اور اسکولز کی بچیوں کو بھی چھڑنے کے الزام لگائے گئے تھے کرپشن کے معاملے میں بھی گدافی کے اوپر الزاموں کی بوچھار کی گئی تھی کہا جاتا تھا کہ گدافی نے لیبیا کے تیل جیسے بڑے بڑے امیل ڈپارٹمنٹس اپنی فیملی کے ہی حوالے کر رکھے تھے اور کل ملا کر دیش کی ساری دولت اس کی فیملی میں ہی رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اب دیرے دیرے اس کے خلاف بھڑکنے لگے تھے حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ گدافی کے چاہنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ گدافی کے اوپر اس طرح کے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں یا پھر گدافی کے بارے میں اس طرح کی جتنے بھی غلط چیزیں مشہور کی گئی ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں امریکہ کے ساتھ ساتھ ان یوروپین دیشوں کی طرف سے مشہور کی گئی تھی جو گدافی کو اپنا دشمن مانتے تھے یعنی امریکہ کے ساتھ ساتھ سارے یوروپین دیشوں نے گدافی کے بارے میں یہ ساری چیزیں گدافی کی امیج خراب کرنے کے لیے اڑائی تھی تاکہ کسی طرح سے گدافی کو لوگوں کی نظروں میں گرائے جا سکے کیونکہ گدافی نہ صرف سارے مسلم دیشوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے تھے بلکہ انہوں نے مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی تیل کو بھی یوروپین دیشوں سے محفوظ کر لیا تھا اور مسلم دیشوں کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ تیل کتنی بڑی طاقت ہے اور تیل کے ذریعے سے ہم لوگ امریکہ کے ساتھ ساتھ اس جیسے بڑے بڑے دیشوں کو بھی جھکا سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ یہ سارے لوگ مل کر گدافی کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور یقینی طور پر یہ لوگ سن 2011 میں کامیاب ہو بھی گئے تھے کیونکہ دوستو گدافی کے بارے میں سچائی جو بھی ہو چاہے وہ ایک اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سن 2011 آتے آتے پورے لیبیا میں گدافی کے خلاف ایک محول تیار ہو چکا تھا اور آخر میں امریکہ کے ساتھ ساتھ یوروپ کے اور دیشوں کی فوجوں نے لیبیا میں اتر کر باغیوں کی مدد سے گدافی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا یعنی نیٹو کی فوج سن 2011 میں لیبیا میں اتر گئی تھی اور اس طرح سے سن انیس سو انہتر سے لے کر سن 2011 تک یعنی گدافی کا 42 سال کا راج ختم ہو گیا تھا گدافی کی آخری زندگی میں ان کی گاڑیوں کی بھی بہت زیادہ چرچہ ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی حفاظت کو لے کر اتنا زیادہ سیریس تھے کہ جب کبھی بھی ان کو کہیں جانا ہوا کرتا تھا تو سب سے پہلے گاڑیوں کے دو گروپ ایک ساتھ نکلا کرتے تھے گاڑیوں کے دونوں گروپ میں سیم کلر اور سیم نمبر کی گاڑیاں ہوا کرتی تھی اور ان دونوں گروپ کی کسی ایک گاڑی میں ہی گدافی بیٹھا کرتے تھے یعنی انسان چاہ کر بھی کسی بھی طرح سے یہ پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ آخر گدافی ان گاڑیوں میں سے کس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب کبھی بھی گدافی کو پلین کے ذریعے سے سفر کرنا ہوا کرتا تھا تو ہوا میں ایک نہیں بلکہ سیم کلر کے دو پلین اڑا کرتے تھے اور جس پلین میں گدافی کو بیٹھنا ہوا کرتا تھا گدافی کے بیٹھنے سے پہلے اس پلین کو لگ بگ دو یا تین گھنٹے تک اڑایا جاتا تھا تاکہ اگر کسی بھی طرح سے کسی دشمن نے اس پلین میں بوم فٹ کیا ہو تو وہ پہلے ہی پھٹ جائے اور اس طرح سے گدافی محفوظ رہ سکے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گدافی کی زندگی کی ایک چیز اور بھی زیادہ مشہور تھی اور وہ چیز تھی گدافی کا مشہور خیمہ جہاں کہیں بھی گدافی کو جانا ہوا کرتا تھا وہ اپنے اس خیمے کو اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے یہاں تک کہ گدافی نے جب امریکہ کا سفر کیا تو وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی اپنے اسی خیمے کو لگا دیا تھا اور اسی خیمے میں ہی اپنا وقت گزارا تھا اس کے علاوہ جب کبھی بھی کوئی باہر کا مہمان لیبیا میں ان سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا تو وہ اس کو اسی خیمے میں ہی بیٹھایا کرتے تھے اور اس خیمے میں ہی اس سے ملاقات کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ گدافی ایک بددو فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے یعنی وہ ایک ایسی فیملی اور ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے کہ جس خاندان کے لوگ اس طرح کے خیموں میں ہی رہا کرتے تھے اسی لیے انہوں نے ایک بادشاہ یعنی ایک لیڈر بننے کے باوجود بھی اپنی اس پرمپرا کو نہیں چھوڑا تھا اور اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کے خیموں میں ہی رہنا پسند کیا کرتے تھے فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں